ماں فول کی طرح ہوتی ہے ماں خوشبو ہوتی ہے ماں چاہت ہوتی ہے ماں راحت ہوتی ہے ایک ماں چندت ہی ہوتی ہے ماں عبادت کی طرح ہوتی ہے ماں دعا کی طرح ہوتی ہے ماں نجات ہوتی ہے ماں محبت کی طرح ہوتی ہے ماں بہار ہوتی ہے ماں دل کا سکون ہوتی ہے ماں کے تلے ماں کے قدروں کے تلے اللہ ہر تم اس سکنے جنتاں دے لہذا ماں کا مقام پہچاننا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ رب العزت کے محبوب پیغنبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا فرمایا اگر کوئی اس جہاں میں یہ چہتا ہوگی میرا اللہ میں سے راضی ہوگی نہیں اس سے یہ دیکھنا ہوگا اس کی ماں اس دنیا میں خوش ہے یا کی ناکش نادوار ہے کہ اولاد کے حق میں یا عظم لہذا اللہ رب العزت اپنی مقدس کلام میں ترمان دے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو امدبی کا سلوک کرو مرمی کا سلوک کرو لہذا جب ہم پچھلے تواری کی کتابوں میں دیکھتے ہیں وہی لوگ اس جہانی فانی میں کامیاب ہو گئے بلندن کی سیڑھیوں کو وہ چڑ گئے اور انہی لوگوں نے اس جہان میں بھی کامیابی کی راہ لی ہے کامیابی اور سکون کی راہ پکڑی ہے دولت و میراز کی راہی ان کو دیکھنے کو ملی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو عزت دیا ہے اپنے ماں باپ کا وہ سکون اور سہارہ بنیا ہے لہذا میں تمام تر ناظرین کو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے ماں باپ کا مقام پہچاننا چاہتا ہمیں اپنے ماں باپ کو عزت اور احترام کرنا چاہیے ہمیں اپنے ماں باپ کے دلوں کو جیت لینا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سرفراز کرے گا سرفرازی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہم جیسے بندوں کو اس جہانی فانی میں سکون کی زندگی میں اثر کرے گا راحت ملے گی ہمیں جب ہم اپنے ماں باپ کی قدر جانیں گے ان کا عزت اور احترام کریں اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے ہماری طرف سے اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کو اور میرے کو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے اس جہانی فانی سے چل بسے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے آمین یا رب العالمین